نمازکار تو گروگرام کے آٹی آئی کارکرتا ہاریندر ڈھینگرا نے آٹی آئی لگائی جس میں کچھ خلاصے ہوئے کہ کیسے منوحر راج میں بیلڈروں کی موج ہو رہی ہے دیفالٹروں کے لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ای ڈی سی کی بقایا راشی بڑھتی ہی جا رہی ہے اس پر ایک خاص رپورٹ دیکھئے پھر کریں گے چطرہ ہائی کورٹ کے سامنے بی جے پی نے صفائی دی کہ بیلڈرز کا برا ٹائم چل رہا ہے تو دوسری طرف بیلڈرز کی دیفالٹر لسٹ دوگنی ہو گئی ہے اور بیلڈرز نے سرکار کو کروڑا روپے کی چپت لگا ڈالی منوہر سرکار کی ناک کے نیچے ٹاؤن اینڈ کنٹری ویبھاک میں چم کر خپلا چل رہا ہے جس کا خلاصہ ہوا گروگرام کے آٹی آئی کارکرتا ہاریندر ڈھینگڑا کی آٹی آئی میں دراصل ای ڈی سی یعنی ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ چارجز جسے بیلڈرز کو پلوٹ خریدنے والوں سے لے کر ترند جمع کروانا ہوتا ہے اس میں خوب دھاندلی کی گئی ہاریندر ڈھینگڑا کے مطابق منوہر سرکار کے راج میں جمکر بیلڈرز نے سرکار کو چھونا لگایا ای ڈی سی چھ ہزار اکسو اٹھانوے کروڑ روپے سے بڑھ کر پندرہ ہزار دو سو پچاس کروڑ روپے ہو گیا ڈیفولٹرز بیلڈرز کی سنکھیا دو سو اٹھارہ سے بڑھ کر چار سو ننیانوے ہو گئی پوری ماملے کو لے کر ڈھینگڑا نے مکہ منطری خٹر کو پکر بھی لکھا لیکن یہ حیران کرنے والی بات ہے کہ بیلڈرز خپلا کرتے رہے اور کسی کو خبر تک نہیں لگی اور نہ ہی کوئی کاروائی اب تک کی گئی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اس ماملے کو لے کر سرکار کب اپنی چپی توڑتی ہے بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز تو ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ تو گھپلا ہے آخر کار سرکار کیوں اس پورے ماملے پر چپی سادے ہوئے ہیں کیوں بڑھتا جا رہا ہے یہ پورا ہوتالہ اور اس میں بیلڈرز کو آخر کار کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اگر بیلڈرز کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو سرکار اپنا نقصان کیوں جھیل رہی ہے آج اسی مسئلے کو لے کر ہم چرچا کریں گے خاص میمان ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں رمن شرما آٹی آئی ایکٹیویسٹ ہے رمن شرما جی نمسکار سواغت ہے آپ کا اس کے علاوہ فون لائن پر ہمارے ساتھ آٹی آئی ایکٹیویسٹ ہروندر جی جڑ چکے ہیں جنہوں نے اس پورے خلاصے کو آٹی آئی کے جاری پیش کیا ہے نمسکار حریندر جی سن پا رہے آپ مجھے نمسکار حریندر جی ذرا بتائیے ہمیں ڈیٹیل میں آٹی آئی میں کیا کچھ خلاصے ہوئے ہیں کس طرح سے بیلڈروں کو منافع ہو رہا ہے سرکار کو نقصان ہو رہا ہے کیا یہ پورا مسئلہ یہ مہم جب یہ سرکار کانگریس کی سرکار گئی دوہزار چودہ میں تو جو ایڈی کی تیون تھا ایڈی سی میں آپ کو بتایا آپ کے مادیم سے گشپوں کو بتانا چاہتا ہوں ایڈی سی ہوتا ہے ایکسانل ڈیولمنٹ چارجز یہ شلک جو ہے جو پلاوٹ اور فلیٹ کریبتے ہیں ان سے ایڈیولوپر بیلڈر لیتا ہے اور آگے سرکار کو جمع کرانا ہوتا ہے یہ پیسے اون دنوں چھے ہزار کروڑ بکایا تھا جو دوہزار اٹھارہ میں اکتیس مارچ کو بڑھ کے پندرہ ہزار دوہ سو پچاس کروڑ ہو گیا ہے تو ڈھائی گناہ مردی ہوئی ہے آہ یہ جاتا ہے کہ پچھلی سرکار بیلڈروں کی مدد کرتی تھی پر یہ بھی کوئی کم نہیں ہے نہیں یہ حریندر جی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اتنی بڑھ اتری ہوئی ہے کہ جہاں پر چھے ہزار کروڑ سے لے کر اب بڑھ کر پندرہ ہزار تک پہنچ گیا یہ کیوں ہوئی ہے یہ بڑھ اتری کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہاں افسروں کی یہ ہریانہ میں افسروں کا گول بالا ہے کہ پبلک مر رہی ہے رہی کر رہی ہے لیکن یہ بڑھ اتری پرشن نہیں مناتے ہیں آپ کے لئے بتا دوں میں کہ میں نے اس میں پی آل جانت یاچی کا بھی ڈالی ہے ہائی پورٹ میں ہائی پورٹ میں اس پہ آدیش ہوئے نوٹیز ام موشن پہ اور وہاں سرکار نے ایفیدیوٹ پہ شیرٹیل ستھے پرکاش نے ایفیدیوٹ دیا ہے کہ بیلڈروں کی حالت خراب ہے ان کے ساتھ کوئی ریشن پڑھنا سائے جائے اب دیکھئے بیلڈر جنہوں نے 15,000 کروڑ دینا ان پر جب رستی نہیں کرنی ہے آپ اور میں اگر لاکھ پچاس زار دینوں کسی کا تو ہمارے بجلے کی میٹر کارٹ دی جاتے ہیں پسنہ بیچ لاکھ بینک کا دینوں تو ہارے گھر نظام کرتے جاتے ہیں تو یہ تو بردیم ورگی اور نیم ورگی کے لیے تو خلاف ہے تو سرکار اس کے لیے کیا ریایت دینے کو تیار ہے پھر بیلڈرز کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو کیا سرکار کا مود کس طرف ہے کیا سنکیت دے رہے ہیں یہ سرکار بیلڈروں کی سرکار ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں بنے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ تہریندر جی کافی سوال ہیں وہ جانیں گے اس بیچ ہمارے ساتھ سودیر چوہان جی سینئر ٹاؤن پلینر گھڑگاؤں کی طرف سے جڑ چکے ہیں سودیر چوہان جی نمازکار سن پا رہے ہیں ہاں جی بتائیے سودیر چوہان جی ایک جو معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر بڑے پیوانے پر دیفولٹر بیلڈرز گھوشت ہو رہے ہیں اور یہ رقم بڑھتی جا رہی ہے اس کے پیچھے کی بجہ کیا آپ مانتے ہیں کیونکہ سرکار ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جو بیلڈرز ہیں وہ اس وقت ان کے ستیتی ایسی نہیں ہے برا ٹائم چل رہا ہے ان کا ان کا تو سپورٹ کر رہی ہے عام لوگوں کا نہیں کرتی لیکن نہیں نہیں ایسا نہیں ہے سپورٹ کر رہی ہے ان کو جو پیسے دینے ہوتے ہیں وہ بیاجوں کے ساتھ بھی دینے ہوتے ہیں کشتوں میں بھی دینے ہوتے ہیں تو بیلڈر سے پیسے تو جروع وسیل ہو جائیں گے کیونکہ سرکار بینا بیلڈر سے پیسے وسیلے نہیں آگے رہ سکتی کیونکہ اگر بیلڈر کام کر کے دیں گے اچھی باتیں نہیں کر کے دیں گے تو سرکار کر کے دیں گے ان کی پینلٹی کا بھی کلاوز ہے تو پیسے تو نہیں چھوڑے گی سرکار لیکن دو ہزار چودہ میں جو رقم محض چھے سو اٹھانوے کروڑ کی تھی وہ بڑھ کر پندرہ ہزار دو سو پچیس کروڑ روپے ہو گئی ہے اب اتنی بڑی اماؤنٹ جو بڑھتی ہی جو آ رہی ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک آپ کہہ رہے کہ سرکار اس کو وسیلے گی کیسے وسیلے گی اس کو ان کو اٹیج کیا جائے گا اور ان کا نیلا نہیں کر کے وہ پیسے ان سے وسیلے جائیں گے پھوڑا نہیں جائے گا بیلڈرز کو چھے سوال ہے رمان جی کا جب بیلڈرز کی کس دیپولٹ ہوتی ہے آپ کیا ایکشن لیتے ہیں آپ تو کوئی ایکشن نہیں لیتے اور جب بیلڈر کی آپ بینک گارنٹی بھی واپس کر چکے وہ ساری جمین بیچ چکا وہ سارے ریسورسز ختم کر چکا تو آپ بیلڈر سے وسیل ہوگے کیسے نہیں بیلڈر کی بینک گارنٹی واپس نہیں ہوتی جب تا اس کا پریجٹ کمپلیٹ نہیں ارے سر مالیبو اسٹیٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس کی ساری کی ساری بینک گارنٹی آپ واپس کر چکے ہیں اور اس نے ابھی تک سارٹ پرسنٹ اپنا کام بھی پورا نہیں کیا تو آپ کہاں سے وسیل ہوگے میں آپ کو بائیس ایسے بیلڈر کی لسٹ دے چکا ہوں جو میں لوکا سولہ تاریخ کو دینے جا رہا ہوں آپ کمال کر رہے ہیں آپ دے دیجئے بلکل آپ ٹھیک رہے ہیں آکڑے ابھی میرے پاس میں نہیں ہیں پر میں آپ کو اس واشن کا پورا آشواشن دیتا ہوں کہ دیپارٹمنٹ کبھی بھی بینک گارنٹی واپس نہیں کرتا ہوں جب تک ان کا پریجٹ کمپلیٹ چار سالوں میں آشواشن ہی تو دیکھنے کو مل رہے ہیں سار آپ اپنے دیپارٹمنٹ میں پتا کیجئے لوکا یکت میں پچھلی ڈیٹ کے اوپر آپ کے آفیسرز نے ایڈمیٹ کیا اس بات کو نہیں مجھے لگتا ہے اس میں چوک کیا میرے پاس کاغذ ہے میرے پاس کاغذ ہے ریپلائی کے اندر آیا اس کی ساری بینک گارنٹی آپ واپس کر چکے چلی یہ میں چیک کروانا دیپارٹمنٹ سے ابھی تک شدیر جی ابھی تک چیک ہی نہیں ہوئی یہ چیز بڑی حرانی کی بات لگ رہی ہے یہ سب چیزیں بھی چیک ہی نہیں ہوئی آپ سوچیں بڑھتی جا رہی اماؤنٹ جتنی بڑھے گی سرکار کے لیے بھی مشکلیں اتنی ہو جائیں گی کیونکہ وصول نہ آپ کو بھی پتا ہے کوئی آسان بات نہیں ہے اتنے کروڑوں عربوں کی رقم بلکل ٹھیک ہے آپ پہ کہنا بینک گارنٹی ان کی ہوتی ہے اور واپس نہیں کی جاتی وہ اسی لیے لی جاتی کہ اگر نہیں وہ کمپیٹ کریں گے کالونی کمپلیٹ نہیں کریں گے چلیے ٹھیک ہے اس میں پہ ان کو بدولا جائے چوہان صاحب آج تک 1975 سے لے کے 1918 تک کتی کالونیز کو آپ نے کمپلیشن سرٹیفکٹ دیا میرے خاص کمی کمپلیٹ کو دیا شاید کسی کو بھی نہیں اس کا مطلب کسی بھی بیلڈر نے کام پورا نہیں کیا نہیں کیا بلکہ ٹھیک ہے اور آپ نے آج تک ایک بیلڈر کو جیل میں نہیں بھیجا اور ہم جیسے لوگوں کو پہلے ہم پیمنٹ کرتے ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں سرکار کو اس کے بعد ہم کوٹ میں وکیلوں کو فیز دیتے ہیں اور وہاں لڑائی جگڑا کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے بیلڈرز کو سر آپ بیلکل دیفینڈ کرتے ہیں کوٹ میں آپ بیلکل کاروائی نہیں لیا جاتا بہرحال شکریہ آپ کا آشواسن آپ ضرور دے رہے لیکن ان آشواسنوں پر کتنا بھروسہ کیا جائے رحمان جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے میں آپ کو بلکل سیمپل سی ایک بھاشا میں بتا دوں یہ ڈیپارٹمنٹ مکھے منتری کے سیدھا سیدھا نیچے آتا ہے اور مکھے منتری پرسنٹ پیسہ بلڈر کھا چکے ہیں رشوتوں میں دیا ہوا ہے آپ اس کی انکوائری کرائیے دیکھئے کتنا بیسا سرکار کے پاس آتا ہے نیت ہی نہیں نیت ہوتی تو اب تک نبی پرسنٹ بلڈر جیل میں بیٹھے ہوتے نیت میں خوٹ ہے اور یہ نیت میں خوٹ آخر کھو ہیں بریکی بات سوگت آب سبی آخر کھو بلڈر کی ڈیفولٹر لس دوگنی ہوتی جا رہی ہے اور سرکار چپی سادھی ہوئے آخر کھا سرکار ان پر آکشن نہیں لے رہی ہے تمام سوال بنے ہوئے سوالوں کتے سال کا ڈیفولٹ ہے نپ ٹائپ یہ مدہ ہو چکا ہے کیونکہ اگر پچی جو سرکار کے پاس آنا چاہیے تھا آج بھی نہیں آیا اور پچھلے تین سال میں اگر یہ ایماؤنٹ دس ہزار کروڑ بڑھ گیا تو اس کے لئے ریسپونسیبل کون ہے مکھے منتری خود تو ان سے سیدھا پوچھا جانا چاہیے پیزہ کس نے کھایا یہ کہا گیا اور اس کی وسولی کیسے جی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے شاید آواز نہیں مل رہی پر سے جوڑنے کی کوشش کریں گے اور تمام سوال بھی جانیں گے رحمان جی آپ اپنی بات پوری کریں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ تاون ان کنٹری پلاننگ ایک ایک اماؤنٹ فکس کر دیتا ہے سیور پینے پانی سٹارم ووٹر اور سڑک کے لیے اور وہ بیلڈر کو پیسہ دینا ہوتا ہے لوگوں سے لے خدا کو ہریانہ اربن ڈیولپن ایتھاریٹی ابھی اس کا نام بدل دیا گیا تو جب دونوں ڈیپارٹمنٹ کو آپس میں یہ نہیں پتا ہے کہ دیفولٹ کتا لمبا ہوتا جا رہا کے اوپر چپ بیٹھے ہوئے سرکار کا پیسہ ہے اس سے کتنی ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ اگر آج 2018 میں آپ ایک پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ جو EDC آپ نے پلان کی ہے وہ دس سال بعد تک کی ہوئی ہے آپ نے وہ بھاری بھرکم ایماؤنٹ جو ہے وہ دس سال بعد ابھی تک ایک بھی بیلڈر کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی کے کے آدف جی ہمارے ساتھ ایکس چیف ہیں ٹاؤن پلانر کے طرف سے ہاں ابھی تھوڑا سال بولیں گے تو سنے گی کی ازب جی میرا سوال آپ سے ہے کہ جو مسئلہ اٹی آئی کے جری سب کے سامنے ہیں کسے بیلڈر کی دیفولٹر راشی بڑھتی جاری بیلڈر کتنے دیفولٹر ہو رہے رقم بھی بڑھ رہی راشی بھی بڑھ چاہیے کیونکہ اگر سوید آپ پروپر لی اگر نہیں ملے گی تو کیسے ڈیولیمنٹ ہوگا ایک سہر کو کیسے ہم آسانی سے اس کو ٹھیک کر پائیں گے لیکن ایسا میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو ایکشن لینا چاہیے اور یہ جو راشی بڑھ رہی ہے اسے ہماری اربان ڈیولیمنٹ کی جو پرابلم سے وہ بڑھ رہی ہے تو سرکار کو سخت ہو کے بڑھ چاہیے سرکار کو ان سے پیسے لینا چاہیے سرکار کتنی سختی دکھاتی بہت ضروری کوشش ہم بار بار کر رہے آئے کو سامنے کچھ مجبوریاں ہیں کچھ سمسیاں کیوں پیسہ نہیں نکل واپ آرہے ہیں کتنا سمیں اور چاہیے اتنا قروڑوں اربوں کی رقم جو جو جنرطہ کی بھلائی کے لیے جو جناؤ کے لیے تمام ڈیولپمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے وہ پیسہ آخر کیوں بار بار سرکار لینے میں اسمرت ہو رہی ہے کی ازب جی آپ بتا رہے تھے اپنی بات پوری کر سکتے ہیں سمیدہ کہتا ہوں کہ جب بیسک سمیدہ پوری نہیں ہوگی تو پلوٹ ہلڈرز کو کیسے مطلب وہاں پہ رکھا جائے گا پلوٹ ہلڈرز کو اپنی پیمیٹ پوری کر چکے پلوٹ ہلڈرز سمیدہ مل پائے گی تو ساری ہماری پرابرمز جو ہے نا بیلڈرز کے ساتھ سکتے سے بڑھنا چاہی سرکار کو پیسہ لے کے بیسک سویدہ کو پورا کر چاہی رامن ملک جی نمسکار آواز مل رہی آپ کو رامن ملک جی آٹی آئی میں بہت خلاصے ہو رہے ہیں سرکار پیسہ نہیں لے پا رہی ہے ایسا کیوں دیکھ سب سے پہلے تو میں تھوڑا آپ کو سنگیان میں ڈال دوں یہ آٹی آئے کا جو بھی نکالا ہوگا یا بتایا جا رہا ہے یہ کوئی ایچی جانکاری نہیں ہے جو کی بہت بڑا خلاصہ ہوا اس سرکار کی جانکاری سرکار کے دوارہ پہلے بھی دی جا چکی ہے کی اندازن پترہ ہزار سروڈ سے اوپر جو ای ڈی سی کا پیسہ ہے وہ بکایا ہے بیلڈروں کے اس کے لئے سرکار نے الگ کام کر چکے ہیں الگ پولیسیز لے کر آئی ہے جس کے انترگر ہم نے بیلڈر کی زمین جو ہے اس کو موٹ گیز رکھ لیتے ہیں رہے اور رلیس کر دے رہے ایک اس پرکار کے بھی ہوتا ہے نہیں دوسری چیز چیز جو سب سے بڑی ہے اندر دی پولیسی جو ہوتا سرکار نے بنائی تھی جس انترگر لائسنس دیے گئے ہیں آپ جس لائسنس کو ایشو کر کیا گیا ہے جس پولیسی کے اندر آپ اس کو تو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ تھرڈ بار انتر بن ٹکا ہے اس میں تو اس پولیسی کے انترگر کرا یہ گیا تھا خود آگی نے تو فیور دی بیلڈرز کہ آپ دیفر کر سکتے ہیں پیمنٹ انٹرس دے کر اور یہ ایک ان کے لئے بہت راستہ بنا دیا تھا ہمارے پاس situation جو ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کو لوگوں کے پیسے بھی بچانے یہ کام بھی پورے کرانے اور سکتا پیسہ بھی لانے تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کوشش جاری ہے سمیہ نہیں ہے کوشش جاری ہیں ملک سار کسی بھی بیلڈر کے پاس جو اپنی جس کے اوپر third party interest نہیں بنا ہو ہے وہ collateral ہمارے پاس رکھ سکتا ہے اگر اس کے پاس EDC کا پیسہ نہیں ہے دینے کو ہم نے ایک modification لائے تاکہ کچھ سرکار کے پاس آ جائے اور اسی پرکار سے اور جو بھی چیز ضرورت ہوگی وہ بھی ہم لے کر آئیں ایسی کوئی ہماری منشہ نہیں ہے کہ اسی بھی ہوتا آپ کے رشتدار کو بچا جائے بہت شکریہ آپ رشتدار کو نہ بچا جائے جو اس وقت گھوٹالے کر رہے ہیں جو خپلے کر رہے ہیں رحمان شرم جی آپ کو بہت شکریہ آپ آئے ہمارے ساتھ ایسے میں سرکار کی موسیقی